جنوری کا تیسرا ہفتہ بلانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں عاصف زرداری اور بلاوت پٹو کی سیاست کی سمت اس وقت مختلف ہے وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ ملک بھر سے کامیابیاں حاصل کریں گے اس تحقام پاکستان پارٹی اس وقت پنجاب میں نولی کے لیے بڑا تھریٹ ہے جہاں گیتری نے کہا ہے کہ ان کی دس سال کی محنت وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے شخص نے زائع کر دی پی ٹی آئی بھی سیاسی طور پر متحرک ہے سب کے ساتھ ہی نیاب ترہ میم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ارلیہ کو اس وقت تک تہامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اس پر ایک سیر حاصل بحث بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اس ڈیڈ لائن کی بات ہوگی جس میں بس ایک دن باقی رہ گیا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے محلت کل ختم ہو جائے گی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یکم نومبر کے بعد جامعہ آپریشن ہوگا اکتیس اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی جائدادیں زبط کر لی جائیں گی اس وقت تک چھاسی ہزار لوگ ملک سے جا چکے ہیں اور جو اصل میں مقیم لوگوں کی تعداد ہے وہ چالیس ہزار کے قریب بتائے جاتی ہے تو لاکھوں لوگوں کی جبرن واپسی کیسے ممکن ہوگی غزہ کی تازہ ترین صورتحال کی آٹھ ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں امریکی نائب صدر کاملہ حیرس کہتی ہیں کہ بغیر کسی سوال و جواب کے کہنا چاہتی ہوں اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے مزاہر کرنے والوں کے ویزے منسوخ کر دوں گا مگر امریکی قیادت جو سوچتی ہے وہاں کے عوام کی سوچ اس کے بالکل برقس ہے اس سب پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سیاسی صورتحال کی بات ہو جائے اعتشام صاحب رحمان اس وقت بھی سیاست میں اہم ہے نواز شریف کی ملاقات ابھی ہونی ہے لیکن نیسد قیسر اور علی محمد خان کی جو ملاقات ہوئی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو خفیہ رکھا جائے جس پر جی یو آئی نے مائنڈ بھی کیا آپ کی خیال میں یہ ملاقات خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلی تو بات جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو مجھے فورا خیال آئے کہ پاکستانی سیاست نور ازار ناک صاحب جو ہے نا رولر کوسٹر والی سیاست ہے ہماری ہائیز اور لوز ہیں مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز بلیک انڈ بائٹ نہیں ہے گری ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہو رہے ہیں اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ ملانہ فنرمان کی میٹنگ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے بڑا ان کو تکلیف اور تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا دو لوگوں نے سب کیسے ہیں تو کہا جی تو ایسی بات نہیں ہم تو تازیت کے لیے تھے بریسٹر صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جناب ایسی بات نہیں ہے ہم نے سیاسی باتیں کی ہیں سیاسی لوگ ملتے ہیں وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور مجھے اس بات کا بڑا رہنج بھی ہے راکسر دیانداری کے ساتھ دیکھیں ایک جو بندہ اس وقت جیل میں ایک آسم کبہ اس نے اپنی لیے کتنی مشکلات پیدا کی سیاست میں دروازے آپ کبھی بند نہیں کرتے اس نے دروازے بند کی جب آپ کہتے ہیں کہ میں مودی سے مل لوں گا میں دہشت دردوں سے مل لوں گا میں نوازشی اور زرداری سے نہیں مل لوں گا آپ مجھے بتائیں آپ کس کا پرپس حرف کر رہے ہیں مرزا اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ یہ تو دیکھو کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج آپ کے پارٹی کے لوگ چند ایک جو ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہے پبلی کے لیے نہیں پرائیوٹ لی جو بڑی غلطیاں ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہتا دیکھیں بار بار ایک بات لو کرتے ہیں کہ جی آپ نے بڑی محنت کر کے نا سیاسی عمل کو رکھوا ہے اپنے خلاف آپ الیکشن سے آپ دور چلے گے آرمی چیف کے تائیناتی پہ آپ نے پھڑا ڈالنے کی کوشش کی آج آپ جو بھگت رہے ہیں کیسیز آفٹر کیسیز اس کی وجہ یہی کہ آپ نے کسی کی بات نہیں سنی سیلف رائٹیسنس جو نا یہ ایک بڑا اس کو کہتے ہیں آپ جب سوچتے ہیں نا کہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوتا کہ میں ہی ٹھیک ہو باقی کا لگتا ہوں اپنے ہاتھ سے اپنی حکومتیں ایکزیکٹلی وہ مطلب لوگ بھولتے نہیں ہیں اس بات کو کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ آج پنجاب بارہ کورڑ کا صوبہ ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکلات ہونی نہیں تھا لیکن چلیں اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ دیر آئے درست آئے لوگوں کا سمجھ آ رہا ہے کہ جی سارے سیاسی لیڈروں سے سٹیکھولڈر سے بات کی جائے بات کرنی چاہیے علی محمد خان جب سے ایکٹیو ہوئے وہ میسیج دے رہے ایک چیز میں ایک اور چیز کہتا ہوں دیکھیں نوازشی صاحب جس طریقے سے سامنے آگئے ابھی آپ ملاقاتیں انہوں نے شروع کرنی ہیں ابھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھرپور طریقے سے نہیں ملیں گے میرا خیال ہے ان کی بھرپور میٹنگ جو انہوں نے شروع کرنی ہے کل آپ نے دیکھا ملے ہیں پرسوں شاید خرقان عباسی باقی لوگوں سے مری میں ملے ہیں آج ان کی سی سی کی میٹنگ لاور میں ہو رہی ہے وہاں امپورٹنڈ لوگوں سے ملے ہیں یہ سیاسی ایکٹیویٹی ضرور ہوگی اور یہ جو لوگ انمرضہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھائیس جنوری کے ڈیٹ فائنل ہو سکتی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہنے شکر دیا کہ ایک بات ہے ہوگی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں ہوں گے یہ ہی چلے گا لیکن یہ الیکشن ہو گئے یہ تیہ ہو گیا لیکن ڈاکٹ صاحب الیکشن سے پہلے کرنے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے سلمہ ایک تو وٹس ایپ چل رہا ہے پیچھلے ایک دو دنوں سے اور وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے میں شیئر کر لیتا ہوں وہ لکھتا یہ ہے اعتشام صاحب کے بارہ کروڑ ووٹر ہیں اس ملک کے اندر اور اس میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہونا ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ ریزلٹ کیا نکلنا ہے مطلب آپ وٹس ایپ کے پر غور نہ کیا کریں یہ مزاہیہ باتیں مزاہیہ اچھا دیکھئے ایک تو لاہور میں آج بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشنر صاحب وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ انتخابات قریب ہیں یہ ان کا ان کا جملہ ہے کہ انتخابات قریب لیکن دوسرا دوسرا جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہاں نومبر کی دو تاریخ کو سپریم کورٹ نے جواب مانگے ہوئے ہیں وفاقی حکومت سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی اور اب تک ابھی ایک گھنٹہ پہلے تک کی جو ریپورٹ مجھے ملی ہے انہوں نے جواب جمع آج تک نہیں کروائے ہیں ابھی دیکھیں نا دو تین دن رہ گئے ہیں آج تیس تاریخ ہو گئی نومبر کی دو تاریخ لگی ہے اور ابھی جواب جو ہیں وہ جمع نہیں ہوئے اچھا اکتوبر کی تیس تاریخ جنوری کی اٹھائیس بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ exactly نوے دن پچے ہیں اور ان نوے دنوں میں جب تک دو کام نہیں ہوتے جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا وہ دو کام کون سے وہ پہلا کام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ناہلیت ہے اس کو تبدیل ہونا ہے اہلیت میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ قاسم کے اببا کے صاحب قاسم کے اببا کی تینوں کی تینوں وکٹیں جیسے میں نے پیدا تینوں کی تینوں وکٹیں جب تک نہیں گرتی ہیں یہ دو پری ریکوزٹس ہیں الیکشنز کے تینوں وکٹوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ دو منٹ کی روک دیتے ہیں باقی آپ دیکھنے ہیں کہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے جو آپ وہی آپ دیکھنے ہیں کہ نیب کے لوگ انور رضا جس طریقے سے ان کے خلاف تھے آج نواز شریف صاحب کے خلاف تھے ایک سو پہیس چوبیس انہوں نے پیشیاں بھکتی ہیں آج سارے کے سارے آپ دیکھنے ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں تبدیل ہوگئے ہیں چیزیں تو یہ اس سنس میں آپ ایک دیکھیں ایک پہلو تو بڑا واضح طور پر آ رہا ہے کہ ادھر سے ان کو انصاف ملے گا اور پھر جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی انٹرننگ آفسر ہیں موقع پہ ان کے کاغذات نامزدگی درد کر دے گا میرا اپنا خیال ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نوے دن میں ہو جائیں گے ہو جائیں گی دردہ اگر اتشام صاحب کہتے ہیں نوے دن میں ہو جائیں گی تو پھر آپ سوچیں کہ الیکشن بھی ہو جائیں گی ایک 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 اور چیز ہے آج جو الیکشن کمیشنر صاحب نے آئی جی پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے اور چیف سیکرٹی پنجاب سے بھی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ایلیمنٹس وہ دیکھ رہے ہیں ایک سیکیورٹی کے ایلیمنٹ جو پولیس نے دینا ہے اور دوسرا انتظامی امور جو ہیں جو چیف سیکرٹی نے دینا ہے مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ یہی ایسی میٹنگ جب کے پی میں کی جائے گی تو کے پی کے جو آئی جی صاحب ہیں وہ کہیں گے کہ جو ٹوٹل پنجھالیس سیٹیں جہاں پہ الیکشن ہونا ہے کے پی کے اندر اس میں سے کم از کم بیس پچیس ایسی ہیں جہاں الیکشن بڑا مشکل ہوگا سنسٹیو ایریہ دہا سات سات ایریہ اور بلوچستان میں کم از کم سولہ جو ٹوٹل سیٹیں ہیں اس میں سے آٹھ یا دس ایسے علاقے ہیں یہ دنگ سام مادر کے ساتھ ہمیشہ سے یہ جو یہ نہیں اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو الیکشن ہو جائے گا جو دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس کے رہتے ہوئے آہ انور ازا صاحب ابھی الیکشن کمیشن نے ہلکا بنیوں پہ کام شروع کر دیا احترازات آئے ایک ہزار تین سو چوبیس آپ ان کو ختم کرنے کے لیے تیس نمیمبر تک کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی فیرستیں جو ہے وہ جاری کر دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اٹھائیس جنوری تک ہو جائیں گے یا کہہ لیجئے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک ہو جائیں گے دیکھئے جو بات ہے وہ تیس نمیمبر تک اس کو نمٹا دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی پوری تیاری ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پہلے سے بھی اپنا کام کر رکھا ہوا ہے جہاں تک رہی بات انتخابات کے حوالے سے دیکھئے انتخابہ جنوری اینڈ میں نہیں تو فروری کے آغاز میں ضرور ہو جائیں گے انتخابات ہونا لازم ہے یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور اس لیے کے لیے نواز شریف بھی واپس آیا اور جہاں تک رہی انتخابی جوڑ توڑ کی بات دیکھئے یہ بڑا مشکل کام ہے اس وقت مولانا فضل امان نے جو اپنا پتہ شو کیا ہے انہوں نے جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات کیا یہ بڑی امپورٹن ملاقات تھی یہ میسیج تھا دو لوگوں کے لیے ایک تو اسٹیلیشمنٹ کے لیے اور دوسرا نواز شریف کے لیے اور یہ شاید اس کو آپ تو جو دلائے نوٹس بھی کہہ سکتی ہیں میری طرف بھی دیکھئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ مولانا فضل امان جو ہیں وہ دور کی سیاست کرتے نظر آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس انتخابات میں میں نے کیا حاصل کر رہا ہے دوسری بڑے امپورٹن بات ہے وہ کس لیے اتنا زور لگا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے اس کی عالی عوضے پر فائز ہوں وہ تو اسٹیلیشمنٹ نہیں چاہے گی کہ وہ انتہائی امپورٹن عوضہ ہے وہ پاکستان کا فیس بھی ہے اس پر بھی بڑی دوب کی جا رہی ہے اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں اتنی ان کے پاس سیٹیں ہوں کہ وہ کس نہ کسی حکومت کا حصہ بھی بن سکیں جس طرح وہ ماضی میں بن کے چلے آئے ہیں اب رہی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیکھئے وہ اس الیکشن میں حصہ ضرور لیں گے اور میں نے آپ کو کہا بلہ آئے گا لیکن وہ ہنڈل کے بغیر اس میں انتخابات میں حصہ لے گا یعنی کہ جو کسی چر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمنٹ پر اس میں موناہیں ہوں گے لیکن وہ پارٹی ہوگی پارٹی ہوگی دیفنیٹلی ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر چیزیں نہ مینج ہو سکیں تو پھر یہ بلے کا نشان جو ہے یہ بھی کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اور رہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ دو کام ہیں ایک کام تو بڑا تیزی سے ہو رہا ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس پر تو ہمیں زیادہ میرے خلا گفتگو کرنی بھی چاہیے در بھی لگتا ہے اور دو رہی بات اپنا وکٹیں گرنے کی وکٹیں دیکھ رہے ہیں گر گئی ہیں ایک دو گر گئی ہیں ایک رہ گئی ہوگی وہ کمزور ہوگی ہیں اچھا اب جب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو اجیب کر سکتے ہیں آپ پلٹیکلی ہو وہ کیا رہا ہے اتنا مسٹریے ٹوا ہے جو چھوٹی جو آپ کو یاد ہوگا تحریکے ادم اتماد میں جو ساتھ تھی اب وہ تحریکے ادم اتماد والی پارٹی ہیں جو ہیں اب وہ تحریکے اتماد میں شامل ہوں گی اور جب بھی کوئی حکومت بنے گی وہ اس میں شامل ہوں گی اور وہ ان کا کام ہی ہے نا جی جی جسے جمعیل ہو رہے ہیں جنرے یہ یہ اور آپ کو پتہ ہے یہ تحاد بھی بنیں گے کوئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ بلکل ٹھیک ہے یہ باتیں بھی ہو جو ہیں وہ بھی اسے میں کوئی نہ کوئی رول پلے کریں گے بلکل ٹھیک ہے چلی یہ تو آج آپ مانگے کہ آپ ڈرتے بھی آپ کو ڈر بھی لگتے ہیں زلکار آہد صاحب لاہور میں کیا ماحول بن رہے ہیں پنجاب کی پولیٹکس میں کیا خبریں چل رہی ہیں اور عوامی رائے اس وقت کیا ہے کیا آہ وہ اپینین جو کہا جاتا تھا کہ جرمن پی ٹی آئے کے حق میں وہ تھوڑا سا مولڈ ہوا تبدیل ہوا کیا حالات ہے اس وقت ہوس لاہور میں ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا جس کا ڈاک صاحب نے تذکرہ کیا اور آج اس میٹنگ کے اندر سینکڑوں کی تضاعت میں جو بریف کیا گیا آمر بیچ صاحب نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ کوئی دو سو کے لگ بگ ایسے ہلکے ہیں جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں اور اس کے لیے الیکس سیکیورٹی کا بڑا سپیشل قسم کے ارنجمنٹس ہیں مباسرین کے لیے الیکس سیکیورٹی ہے رینجر بھی موجود ہوں گے پولیس بھی اویلیبل ہے آرمی بھی اویلیبل ہے یعنی لاکھوں کی تداد میں فگر جو انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کی ڈپلائیمنٹ ہوگی جو اہلکار ہوں گے تو ماضی میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے تو اویلیبل ہی کوئی فورس نہیں ہوتی تھی لیکن اب اویلیبل ہے خیر آگے چل کے جو انتظامات کے حوالے سے بات ہوئی کہ چیم منسٹر پنجاب کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ٹکر بھی محسن نکوی صاحب کو فالو کر رہے ہیں اور آپ بڑی ڈیولمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور دوسرا ایک بجٹ پنجاب گورنمنٹ نے وہ ایک امپورٹن خبر تھی جو چار مہینے کا بجٹ تھا لیکن یہ خبریں تو میرے پاس بھی ہیں میں چاہتا ہوں زلفکار صاحب آپ اپنا تجزیہ دیں آپ نے دیکھا کیا آرائے کیا اس وقت لگوں کی میں اسی طرف میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں لیکن کوئی بھی سلمہ گورنمنٹ بنتی ہے کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سب سے بڑی ایک عددی ایک سریعت اپنی جگہ ہوتی ہے ایک مورالٹی کے اوپر وہ امارت کھڑی ہوتی ہے تو جہاں پہ کوئی چیز مورل کھو دے اور اس کے بعد آپ جس طرح بھی اس کے اوپر جتنی بڑی امارت کھڑی کر لیں تو اس کی حالت پھر وہی ہوتی ہے جو سولہ مہینے کی حکومت کی ہوئی ہے تو آج جساں ڈاکس آپ کہتے ہیں کہ پچیس کروڑ عوام کو یا بارہ کروڑ ووٹرز کو یہ تو پتا ہے کہ آگے ریزلٹ کیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ الیکشن کب ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی فردر تفسرے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن الیکشن سے پہلے والا جو آرینجمنٹ تھے جو لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ تھا وہ سارے مطالبہ تو پورے ہو چکے ایک عادے کے علاوہ کہ چیرمن پی ٹی اے کو ناہل تاہیات ہونا چاہیے یا چیرمن پی ٹی اے نہیں ہونا چاہیے یہ دو تین چیزیں رہ گئی ہیں اور اسی بھی ابھی زد باقی ہے دیکھیں وہ بھی پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جاتی ہے یا اسی پہ گزارہ ہوتا ہے یعنی آپ کو رکھتے کہ گراؤنڈ بنائے جا رہا ہے ہو گا وہی جس کا فیصلہ ہو چکے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں ایتشام زب آج نیاب طرح میم کیس میں جو جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ تھا وہ سامنے آیا اور بڑا امپورٹن تھا وہ اس میں بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا تو پھر سوال یہ ہے کہ عدالتیں سیاسی پاپولر بیانیے کا ساتھ دیتی کیوں ہے یہ بات جو جسٹس منصور علی شاہ اپنے اختلافی نوٹ میں کہہ رہے ہیں انہیں ساسی ججز کو بھی کہنی چاہیے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے دیکھیں ماظر کے ساتھ سنو اگر سیاست میں خلاقیات نہیں ہیں تو عداروں میں بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے تحفظات سامنے آتے ہیں کہ بھی دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ایک سو چوبیس نمبر میں ہماری عدلیہ پہنچ گئی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ایک برس میں ایک سو تیس پہ آ گئی ہے اچھا اور ہماری پرموشن ہو گئی ہے اور کے نہیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اب طاقتور حلقے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے سیاسی خلاقیات ختم نہیں ہوگا پھر الیکشن ہوگا لیکن سیاسیات میں تو خلاقیات کا دخل ختم ہی ہو گیا باقی اداروں میں بھی ختم ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اکتے بیٹھ دے میں آپ سارے کہتے ہیں کہ جی عدم استقام سیاسی بھی ہے معاشی بھی ہے اور جس طریقے سے ہمارا معاشرہ شکست و ریخ کا بن رہا ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تربیت ہے نہ کچھ نہیں ہے ہماری سیاسی پارٹی ہیں کو یہ تربیہ ہو نہیں چاہیے وہ آگے وہ اپنے لوگوں کو لے کے جاتے نئی پود ایسی پیدا کرتے کہ ہمارے حلات ٹھیک ہوتے وہ ترقیے معقوس کہتے ہیں نا انمرزہ نیچے اوپر سے نیچے جانا ہم اس طرف چلے گئے اب یہ نیپ کے بارے میں جو آپ بات کر رہی ہیں منصور شاہر صاحب آپ دیکھ لیں بڑے دبانگ جگ ہیں لیکن بڑا واضح طور پر ان کا ٹیلٹ اس طرف رہا ہے مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی باتیں کیا کرتے تھے اسی طرح ملی بختر صاحب دیکھ لیں اجازہ علیہ سنگزہ صاحب دیکھ لیں وہ کس انداز سے باتیں کیا کرتے تھے وہ سابق چیپ جسر کے گروپ کے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک نیپ ترمیم کی جو آپ نے بات کی ہے نا سلمہ مجھے اپنے ذاتی طور پر لگ رہا آپ نے دیکھنا انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا کل سے اس کے بارے میں ہیرنگ شروع ہو جائے گی یہ نایب ترمیم بھی مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر انوار رضا ایسے ہی واپس ہوں گی جیسے باقی چیزیں انہوں نے آپ کی خیال بھی واپس ہو جائیں گی اور پھر یہ جو اس وقت سارے کے سارے لوگ پریشان بیٹھے ہیں پانس سنوہوں کے کیسز کھلے ہیں یہ پھر بند ہو جائیں گے اور یہ بند ہوگے تو میرا خیال ہے ہم کسی بند ہلی سے دیکھ لیں گے کہ یہ جو کسز کھلے گے بند ہو تاکہ بات چیت آکے بڑھ سکے گھوم پھر کے بعد پھر الیکشن پہ آ جاتی ہے ڈاکس اہب چوبیس کروڑ عوام جس میں سے بارہ کروڑ کروڑ ووٹرز ان کے لیے الیکشن ہونا ضروری کیوں ہے کیا ضرورت ہے الیکشن کے لیے دیکھیں آپ نے بات کی چوبیس کروڑ عوام کی یہ بارہ کروڑ ووٹرز کی دوسری طرف ہیں وہ گیارہ سو نوے بنتے ہیں یارہ سو بانوے بنتے ہیں جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری الیکشن ہونے کیونکہ پچھلے اگر جیسے میں میشہ کہتا ہوں پنجتالیس سال آپ دیکھیں جو گیارہ سو نوے لوگ ہیں گیارہ سو بانوے فیملیز ہیں یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جانے ہیں پچھلے پنجتالیس سال اب رہے گی بات وہ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی چوبیس کروڑ پاکستانیوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا مہنگائی 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 اور جو حکومت وقت ہے اس کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈالرز کا فقتہ اب میں سوچتا ہوں کہ جنوری کی اٹھائیس تاریخ کو آپ دیڑ دے دیتے ہیں الیکشن ہو جاتی ہے جو دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں کیا وہ حل ہو جائیں گے کیا جو مہنگائی ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی پہلے تین سے چار مہینوں میں جتنے بھی مصبت اثرات آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایک ایک پرنسپل کی بنیاد پہ ہوئیں وہ پرنسپل یہ تھا کہ ہم نے معاشی فیصلہ سازی کرنی ہے سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر یہ جتنے فائدے آپ کو آج نظر آتے ہیں جو روپیہ امپروو ہوا ہے یہ اب جب آپ الیکشن کروا دیں گے ایک سیاسی حکومت آ جائے گی تو پھر آپ کا جو سیاسی فیصلہ سازی ہے معاشی فیصلہ سازی جو ہے وہ سیاسی اثر و سوخ کے تحت آ جائے گی تو معاملہ تو پھر وہ ہی ہو جائے گا مونیٹر پولیسی کے آج جو میٹنگ ہوئی ہے میں لگ رہا تھا بائیس پرسنٹ انٹریسٹ ریٹس کہیں گے ایک پرسنٹ بڑھانا دیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی نگائی کو رکھنے کے لیے کم کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ جو غلط ہے اچھی بات ہے وہ انہوں نے ان کو بڑھائے نہیں ہے دو چیزوں پر گوھر کرتے ہیں ایک آپ کی مہنگائی کی توقعات جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز وہ ریورس میں ہے پاکستان قیمتیں چیزوں کی کم ہو رہے ہیں بڑھ نہیں رہے اور دوسری چیز وہ دیکھتے ہیں ایکسچینج ریٹ چیز ریوری دولر کم ہو گیا انہوں نے پانچ سے پندر روپے دولر آج خلیق یعنی کی سٹوری ہے راون میں کہ وہ پھر کم ہونے کی بات ہو رہی ہے 18 روپے تک کم ہو سکتا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن ہماری گفتگو ذرا پھر اور سمت میں چل جاتی ہے انفلیشنز الیکشن ہونے ضروری ہیں اچھا پی جی آئی کی بات کر رہے تھے احتشام صاحبی انہوں نے کہا چیرمن پی جی آئی کے لیے مشکلات اصل میں مشکلات تو پی جی آئی کے برکر کے لیے ہیں خان صاحب کو تو جیم اور میٹریس اور ٹی وی اور اخبار سائیکل بھی میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو سائیکل کے بارے میں سائیکل کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے وہ کوئی ٹیکنو جیم بڑی ہائی ٹیک ہے جو قاسم کے ابانے خود سے ریکویسٹ کی تھی وہ کوئی ساڑھے چھے لاکھ روپے کا سائیکل اب میں سوچ رہا تھا کہ اٹھاسی ہزار پریزنرز ہیں پاکستان کے اندر تو سب کو ایک ایک سائیکل تو ملتا ہے شاہ محمود صاحب کو دے جیس کے لیوں گے نہیں حکومتی خانے دی باقی ورکر بھی مشکلات میں تو کیا اس سب کے رہتے ہوئے پی ٹی آئی کا بیانیاں سسٹین کرے گا اور پی ٹی آئی کا سٹیٹس آپ کو کیا نظر آتا ہے اس وقت کیا یہ جو خان صاحب کے لیے ریلیف ان کے ورکرز کے لیے سختیاں یہ اس سیٹویشن میں یہ لوگ جا سکتے ہیں الیکشن میں دیکھیں پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جیل میں اور اتنی تمام انہیں فسلیٹیز ایویلیبل ہیں تو عام ورکر جس کو خان صاحب تسلیم نہیں کرتے تھے اگر ان پر کوئی کیسز بنی ہیں نو مہی کے تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ جا کے جلاو گراو کریں انہوں نے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے اس طرح خود کو نکالنے کی کوشش کی دیکھیں یہ وہ بات ہے جس سے عام آدمی کے دل کو چوٹ پہنچی ہے اور تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے ایک چیئر مین کے کہنے پر سب کچھ کیا اور آج وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اپنی تمام اس ماضی کے بیانیے سے اور اب کون سا بیانیاں رہ گیا ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے ورکرز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا صرف اپنے آپ کو ریلیف دلوا سکتا ہے اس پر لوگ یقین نہیں کرتے اور یہ اگر انہیں ریلیف ملے گا اور عام آدمی کو نہیں ملے گا تو یہ ایک نفرت ان کے ساتھ بھی اس میں دیکھیں کہ ان کے ووٹر پر کتنا اثر پڑتا ہے کتنا نہیں پڑتا اس پارٹی لیکن دوسری بات بڑی اپورٹن ہے کہ ملک میں الیکشن ہونا کیوں ضروری ہیں دیکھئے کسی بھی محضب اور جمہوری ملک میں الیکشن جو ہیں وہ آپ کا آئین اور قانونی ایک پہ وہ کرنا ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے محضب اور جمہوری ممالک کے لیے تو بیسے اور بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ نہیں جائیں یہاں صرف الیکشن کیوں ضروری ہیں اس وقت کیوں ضروری ہیں اس کی وجہ یہ دیکھئے میں ممکن ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخت اس معاملے پر بات کرتا ہوں لیکن اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ انتخابات کی طرف نہیں بڑھیں گے تو آپ کا جو ملک معاشی طور پر اب کچھ سسٹین کر رہا ہے وہ اور نیچے جائے گا ایک بات جو انٹرنیشنل آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی بات کرتا ہے کہ جمہوریت ملک میں کسی طرح کی لنگری ہو لیکن جمہوریت ہونے چاہیے لونی لنگری ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی جمہوریت تو میں نے کبھی کتابوں میں بھی نہیں پڑی جمہوریت کا حسن تو الیکشن ہی ہے اچھا نہیں وہ بیساکی جو ہے کھا تو کر دیتے ہیں میں چاہتی ہوں ایک پارٹی پہ آپ تفسرہ کریں ہم نے ساری سیاسی پارٹیز کو ڈسکس کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیریلز جو بنی پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں کہتے ہیں اس کا بڑا ووٹ بینک ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہولی سولی اپنے علاقے میں انتخابات جیت جائے گی یا کے پی میں حکومت بنا لے گی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اور وہ بھی اپنے پر پھلانے کی کوشش کریں گے ملک کے باقی حصوں میں پلاس آئی پی پی آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتخابی اتحاد کر سکتی ہے کسی کے ساتھ اس نے کام پاکستان پارٹی دیکھیں جی ابھی تو نو ملود پارٹیز ہیں یہ دونوں ہی آئی پی پیز بھی اور پارلیمنٹیریلز بھی لیکن اس پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ الیکٹیبلز جا رہے ہیں اور اس پہ جنگیت رین صاحب نے کہا جی الیکٹیبلز اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے خواب پی ٹی کے اندر پورے نہیں ہوئے اور اب آئی پی پی ان کے خواب پورے کرے گی اور آئی پی پی نے ایک بڑا انقلابی قسم کا منشور بھی دیا ہے لیکن خٹک صاحب تو وہاں پہ کوئی بڑا شو نہیں کر سکے وہاں پہ کوئی بڑی ان کی پریزنس لیکن خٹک صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو بڑا ووٹ بینک تھا وہ خٹک صاحب کہی تھا جی پارٹی انہوں نے بنا لی ہے بلکل بی آر ٹی سسٹم کا ہی ووٹ بینک تھا جی وہ ابھی تک فسا ہوا ہے وہاں پہ جو منصوبہ ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہی کمپلینٹ نہیں ہو سکا اس سے جان ان کی نہیں چھوٹ رہی تو میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن میں بھی ان کو بکتنا پڑیں گے وہ کرپشن بھی اور وہ سارے منصوبے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں سارے اپنے دوستوں سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارا کونسا لیڈر ایسا کریڈیبل لیڈر ہے اس وقت جو رجیم ہے موجودہ کہ جو پوری دنیا کو کہے گا جو بات کرے گا اور دنیا اس پہ بلیب کرے گی اور خزانے کے مو کھول دے گی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی خارجہ مور کے حوالے سے معاشی طور پہ کہاں پہ سٹینڈنگ ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیڈرشپ کی توجہوں سے بڑی بات سنے گی پلٹیکل لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے چند ٹگے لینے ہوتے ہیں مجھ کو دینی پڑتی ہے بیڈرلیسٹ کے اندر ممالک میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر آرمی چیپ صاحب کا تھینکیو کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن جس کی ہمیں بڑا جمہوریت کے حسن کا بڑا رومینس ہے یہ آ بھی گئے تو یہ کیا تیر ماریں گے ہمارے سیاستانوں نے اپنی ریپیوٹ کافی حال تک بھی دامیج کر لی ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک چھوٹے سے بریک سی واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ریے موسیقی دو سوال سلمہ ایک تو کیوں ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کیسے عمل درامت کیسے ہوگا لیکن کیوں ضروری تو اس وجہ تھے آپ دنیا میں کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں وہ غیر قانونی ایلینز جو ہیں جو ایمیگرنٹس ہیں جو ریفیجیز ہیں ان کو کسی صورت اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کے سکوز بھر جاتے ہیں آپ کے ہسپتال بھر جاتے ہیں آپ نے یہ سارے ادارے اپنے ملک کے شہریوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں آپ وہ بجلی لیتے ہیں وہ گیس لیتے ہیں اس کی پہلے ہمارے ملک میں کمی ہیں روڈز استعمال کرتے ہیں ہمارے لیبر مارکٹ میں گھجاتے ہیں تو یہ تو وجوہات ہیں کہ کیوں ضروری ہے یہ تو ڈیفنیٹ ہے کہ ان کو نکالنا ضروری ہے ورنہ ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اب کیسے ہوگا نمبر جو آپ بتا رہی ہیں کہ چالیس پچاس لاکھ ہیں ان میں شاید بیس پچیس لاکھ ہے اس سے زیادہ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اب اس پالیسی کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا دیکھئے اگر آپ نے اس تعداد میں لوگ پہلے تو پکڑنے ہوں گے اگر وہ نہیں جائیں گے تو آپ نے زبردستی آپ نے ایڈینٹیفائی کر لی ہے پھر پولیس پکڑے گی ان کو کہ آپ کے پاس اتنی ساری پولیس ہے جو اس کے بعد آپ کو بیس پچیس تیس ہزار بسیں چاہیے ہوں گی اگر ایک بس میں آپ سو آدمی کو بھر کے افغانستان آپ نے بیجنا ہے پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں سے طالبان سے در کے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بھگائے ہوئے ہیں دوزار اکیس میں تو چھے لاکھ بندہ ان کے در سے یہاں آیا تھا تو پھر آپ واپس ان کو ان کے پاس بیج تو کیوں یہ ہو رہا ہے یہ تو دیفنیٹلی کلیر ہے کیسے یہ ہوگا یہ میرے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے بہت مشکل سوال ہے انور صاحب یون ایچ سی آر کی طرف سے ابھی سے دباؤ آنا شروع ہو گیا کہ جی آپ افغانیوں کو ٹارگٹ کریں گے ہم وضاحتیں دے رہے ہیں مجھے وضاحت دینے سے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم ایک ایٹمی جوہری خودمختار ملک ہیں ہمارے ملک میں کوئی غیر قانونی طور پر آئے گا رہے گا ظاہر ہے ہم اس کو نکالیں گے کیسے کے لیے ہم جواب نے ادھر غزہ میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھئے کہ یہاں لوگ غیر قانونی طور پر رہے ہیں دہشت گردی کریں امن اوبان کی صورتحال خراب کریں لیکن یہ نظر آتا ہے کہ ان کو واپس پھیج رہے ہیں دیکھیں سلمہ اس کا جواب دے اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ہم بھیگ مانگتے ہیں ہم پیسو کے لیے دوسرے ممالک کے طرح ہم ان ایچ سی آر سے تو نہیں مانگ رہے ہیں افغانستان سے تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم سری مانگ رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ پر دباؤ ہے اس کی وجہ سن لیجو ممکن ہے کہ یہ جو آپ کی اکتیس کل تک کا جو محلت ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے دیکھیں امریکنز کا بہت زیادہ دباؤ ہے وہ کس ویہ سے دباؤ ہے جو فرینڈ آف امریکنز ہیں افغانیز کی میں بات کروں وہ پچھس ہزار اس وقت یہاں پر پاکستان میں مقیم ہیں امریکنز کا خیال ہے کہ اگر ان کو ہم نے افغانستان دوبارہ واپس بجوا دیا تو ان کے گلے کار دی جائیں گے تالبان ان کے گلے کار دے گا ان کو سٹل کرنا ہے کہاں پر کریں گے یہ آپ کو پتہ نہیں ہم پاکستان کے ذاتے امریکنز کا لاو نہیں ہے نا کہ جو آئے اس کو فورت طور پر ابزارب کریں اور رکھیں یہاں پر بجلی گیس ہر طرح کی فسلیٹیز جو ہے وہ آویل کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو سترہ سے بیس لاکھ لوگوں کو واپس بھیجنا ہے ایک بہت بڑا مرحل ہے آپ کو دیفنیٹلی ایسی معاملات پر انٹرنیشنل پریشر آئے گا اور آپ کو ڈیٹ ایکسٹینٹ کرنا پڑے گی ان کو واپس کیسے بھیجنا ہے دیکھیں یہاں سے بسیز کر رہی ہے ان کو آپ نے سرہات پار کروانا ہے اگر نہیں جاتے تو اتنی جیلیں ہیں اتنی پولیس ہے کہ جو ان کا زبردستی وہاں پر جیلوں میں رکھ سکے یا بند کر سکے تو یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت لہٰذا یہ عمل شروع ہو چکا ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اگر ہوگی تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن آپ نے منیج کر کے ان کو نکالنا ہے اب امریکنز اگر یہ پریشر ہے کہ فرینڈ آف پاکست جو امریکنز ہیں پتچیس ہزار کے قریب جہاں پر مقیم ہے افغانی ان کا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اگر وہ واپس جائیں کہ وہاں پہ تالبان ان کو پکڑ لے گا لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ دیفنیٹلی یہ ہو چکا ہے تمام کتے حال دیں کہ فیصلہ کرنے کا کرنا ہے لیکن ایتشام صاحب یہ سارے لوگ جو افغانستان سے پریشان ہو کے واپس آئے ان کو واپس بجوانے کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے کہ ان کو محلد نے یا جو لوگ کئی سالوں سے مقیم تھے ان کی جائدادیں مقیرہ اس میں کچھ ریلیف نے ان کو کیا پسپلیٹی امار لیا لیکن پہلی تو بات ہے جو افغان ہے نا ان کو انڈاکومنٹیڈ وہ یہ کہہ رہے ہوتے وہ بھئی آپ سیدھا کو ڈاکومنٹیشنل کی نہیں ہوتی لیکن نا مانے آپ وہ مارے لئے مسائل پیدا کرنے اچھی بات سلمہ جو آپ یہ آپ کر رہی تھے جو حکومت نے تیزی کے ساتھ یوں کہتے ہیں جیو فینسنگ جیو میپک کے ذریعے انہیں سارا ان کے پاس ان کا ریکارڈ آگیا اس کے بعد سے جو ڈیٹا آیا اس کی روشنی میں انہوں نے کام شروع کیا اور اتنی تیزی کے ساتھ اگزیکٹلی چھیانسی ہیزار لوگ واپس چلے گئے اب جس انداز سے جانا ہے ڈیٹ لائن مجھے نہیں لگتا ایکسٹینڈ کریں گے پاکستان کو انوار رضا یہ بات سمجھ آگی ریاستی اداروں کو بھی کہ ہماری چالیس پینتالیس سال کی مسلسل سیکیورٹی جو ہے نا وہ ناپائے دار ہوتی چلی جاری ہے اس کی مشکلات کیا ہیں کہ ہم نے بارڈر کھلا رکھا ہوئے وہ برسند لوگ کہتے ہیں کہ جی آئیں گے جائیں گے بغیر پوچھے کریں گے اب this is not the time they will have to do it this time کہ اس کو want and for all روکنا ہے آپ روگیں گے تو آپ کا ایک بارڈر جو ہے سیکیور ہوگا انڈیا کے ساتھ آپ کے مسائل ایران کے ساتھ آپ کے بلوٹیستان ایرانی بلوٹیستان ان کا ایک مسائل ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں بہت ہی پلازیبل قسم کا یہ حکومت کا دیسین ہے اور سیکیوریوٹی دارے اس کے پیچھے ہیں ہمارے تاقوی طرح ہلکے بھی سمجھتے ہیں اور جنون ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے مشکلات پیدا کرنے ہیں بلکل ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں ناجائز ہماری مہمانداری کا فائدہ اٹھائے گیا اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس کو اب ٹیک کریں جو لوگ غیر قانونی طور پر رہے گے بلکل ٹھیک ہے ظلفکار صاحب ہم جس طرح پوری شد و مد کے ساتھ پورا ابزور لگا کے ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں جو خیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ کی خیال میں یہ آسان کام ہے جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کی ہیں ہم ان کو اچیف کر پائیں گے جو ہم نے سوچ ہے وہ ایکورڈنگ ٹو پلان ہوگا یا بیچ میں کوئی مسلحتیں آڑے آ جائیں گی اور کل کا آخری دن گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہمیں دیکھنا اور سوچنا پڑ جائے گا مشکل کام ہے جی اس میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب اس پہ کوئی مسئلت آڑے آئے گی اب یہ فیصلہ ہو گیا اور اب اس پہ عمل ہو گا اور یہ عمل کرنا ہماری سروائیول کے ساتھ ہماری سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پاکستان کے بڑھوں کو پاکستان کے پالیسی ساز ادھاروں کو اب ریالیزیشن ہوئی ہے لیٹ ہوئی ہے دیر آئے درست آئید والی بات ہے لیکن ہوئی ہے کہ سمجھ آ گئی ہے کہ جن لوگوں کی مہمانداری ہم نے کی تھی جن کو کھلایا تھا جن کو دودھ پلایا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہاں پہ جس طرح جرائم بڑے جس طرح دہشتگردی بڑی جس طرح ڈرگ مافیا جس طرح کلیکشن کوف کلچر اور جس طرح مختلف سمگلنگ اور ڈالر مافیا یہ سارے کے سارے چیزوں کا لنک گمہ پھرا کے ادھر ہی پہنچتا تھا تو یہ ساری ریالیزیشن ہوئی ہے اور جس طرح ڈاکٹ ساب نے کہا کہ کوئی بھی ملک اس طرح کی صورتحال کو افورڈ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ جس طرح برطانیہ سپیشل پروازیں چلانا چاہ رہا ہے سپیشلی یہاں پہ چار پانچ ہزار لوگوں کو بارہ پروازوں کے ذریعے وہ اپنے پاس لے جانا چاہ رہا ہے وہ کون لوگ تھے انہوں نے ان کے لیے کیا کیا اور وہ کیوں ان کو پاس رکھنا چاہتا ہے ہر ملک کے اپنے اپنے انٹریسٹ ہے جس طرح امریکہ وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتا جس طرح باقی موالک نہیں کرتا اسی طرح ہمیں بھی اس پہ کوئی لیکن یہ بھی ایک سوال ہے نا زلکار صاحب صاحب کہ پاکستان میں آئے تو لاکھوں لوگ آئے لیکن جب برطانیہ یا امریکہ بلایا تو چار پانچ ہزار لوگ بلا لیں اور پاکستان پہ اندہ دن بمبارمنٹ کر دی جائے ان لوگوں کی جو ڈاکیمنٹیٹ بھی نہ ہو جو وسائل بھی استعمال کر رہے لوٹتے رہے خیر ایک اور امپورٹن مسئلہ سرماہ وہاں مجھے بتائیں کہ سعودی عرب کے اندر سعودی عرب نے بیس ہزار بارہ ہزار پاسپورٹ انہوں نے پکڑ لیے تو آپ کے نادرہ یا آپ کے ایف آئی ہے یا باقی ادارے کیا کر رہے تھے بلکل صحیح گیا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ گھڑ بڑ تو بھی ارمازی کے اندر وہاں پہ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جالی پاسپورٹ ہے یہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اور وہ آپ کے حوالے ہمارے داروں کو پہلے وقت رہتے ہیں اس پر ایکٹیو ہونا چاہیئے تھا وقت بہت کم میں ایک شورٹ کومنٹ میں لینا چاہتی ہو غزہ کے معاملے پہ ارمر صاحب غزہ کی صورتحال اس پہ آپ امریکہ امریکی قیادت کے بیانات دیکھ لیں برطانوی قیادت کے بیانات دیکھ لیں وہاں کی عوام برطانیہ کی ہوئی امریکہ کی بلکل ان کی سوچ مختلفت میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں آپ کے حیال میں کیا برطانیہ امریکہ کی عوام اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی حکومتوں پر دباؤ بنا سکیں اس معاملے پر سلمان کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ عوام کر رہی ہیں لیکن اگر آپ برطانیہ اور امریکہ کی بات کریں تو وہ کھل کر جو ہے ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کا ساتھ ہے آپ فرانس کو دیکھ لیں باقی ممالک کیا حکومتیں ہمام کے گینس جا سکتے ہیں گینس ہیں مجھے بتائیں آج بیس روز ہو گئے ہیں آپ نے اس کو ملوے کا دھیر بنا کر دیا غزہ کو تو مجھے بتائیں ان مظاہروں کا کوئی اثر ہوتا تو کیا ہو جاتا یہ اخلاقی طور پر تو آپ پریشے ڈال سکتے ہیں لیکن جو آپ کی انٹرنل پالیسی ہے آپ تو اس کے پر کام کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا آپ نے ساتھ دینا اور اس نے بلکل ملوے کا ڈھیر بنا دیا غزہ کو معصوم بچے کس طرح ماں پر شہید کیا جا رہے ہیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو جنگ بندی کرنی ہوگی دیکھئے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے سٹیٹمنٹ سے یا آپ نے کسی کو نہیں ملے مسلم مالک وہ الگ بات کومی اسلامتی کا جو اجلاس ہوا مجھے بتائیں بے نتیجہ ختم ہو گیا کیا ہوا ان اجلاسوں کا کیا ہوا عوام کے پوٹسٹ کا بمباری تو اب بھی جاری ہے اسرائیل کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس کو فلسطین کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا زرفکار صاحب ون لائنر کومنٹ کیا جنگ بندی ہوتی نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں مطالبے بھی سامنے آگئے مختلف موالک کے بیانات بھی آگئے لیکن جب تک مسلم مومہ اس پر پریشر اسرائیل اور امریکہ سے دو ٹوک بات نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ہیں وہ بسلت پسندی کا شکار ہیں اخلاقی اور سفارتی قسم کی وہ حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اخلاقی ہے سفارتی حمایت کی کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی آن گراؤنڈ اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا نا تو اس لئے یہ باتیں تو بیکار ہیں نا اس کی کوئی قانونی اسی ایت ہے ڈاکٹر صاحب غزہ کی جنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب خطے کی جنگ بن جائے گی دیکھئے سلمہ اس وقت صرف ایک فرنٹ ہے اسرائیل کے خلاف جو اسرائیل کی جنوب میں ہیں گازہ میں لڑائی ہو رہی لیکن اگر حزباللہ جو ہے جو شمال میں ہے اگر وہ انٹر ہو جاتا ہے اس جنگ کے اندر تو پھر یہ جنگ پھیل رہی ہے یعنی کہ حزباللہ حزباللہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے پھر فرنٹ تھری بھی کھل سکتا ہے سیریا کی طرف سے اگر سیریا اس میں شامل ہو جاتا اگر حزباللہ آتا ہے اور اسرائیل سوچتا ہے کہ اس نے بیرود تک جانا ہے اور بیرود کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہے پھر یہ جنگ اور پھیلنے لگے گی اگر ایران بھی اس میں شلانگ مار دیتا ہے دیکھیں اس وقت یوکرین اور روس کے ایک جنگ چل رہی ہے ادھر گازہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے ادھر آزربائی جان جو اپنی فوجیں تیار کھا ہے اربینیہ کے اوپر چڑھنے لگا ہے تو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے شورٹ کومنٹ ہے تو شام صاحب حزباللہ اور حماس ورسس اسرائیل آپ کو کیا لگتا ہے ایران کے صدر نے رئیسی صاحب نے جو کہا ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریڈ لائن ساری کراس ہو چکی ہے تو مطلب ہونے لگ رہا ہے کہ وہ بھی تلے ہوئے کسی طریقے سے شامل ہو جائے ہوں گے نہیں حزباللہ لیکن اصل بات یہ جو ہم کہتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں ابھی سب سے زیادہ پریشانی کہا جاتا ہے سعودی اور اپ کو ہے وہ تو ریکنائز کرنے جا رہے تھے ان کا تو لانگ ٹرم پلان تھا ازائیل کے ساتھ ملاب کر کے آگے جانا اسی طرح سے یو اے ای کا تھا میرا نہیں خیال کہ مسلم امہ کچھ کر سکتی ہاں اب روس کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے کہ توجہ ہٹ گئی اکرین کے معاملے میں لوگ ادھر آگئے ہیں اس طرف اور آپ امریکہ اور یورپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اب دیکھیں جس بھونڈے انداز سے رشید سناک صاحب جو صدر ہیں پرائم میرسٹر ہیں برطانیہ کے سمان لے کے گئے ہیں اور آپ دیکھیں وہ جہاں جہاں سے سمان جہاں سے نکل لہتا ہے اس کے ساتھ وہ نکل لیں ابھی صدر ٹرم کہتا ہے کہ جی میں ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے بیسٹی کروائی تھی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا محبت اور ابھی کسی پوزیشن میں آئے بھی نہیں اور ابھی سبادہ شروع شامسہ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام پبک اپینین سے اجازت دیجئے اللہ حافظ